مارڈل کوڈ آف کنڈیکٹ یعنی انتخابی زابطہ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف انڈیا آج لوگ سوا انتخابات کے شدول کا اعلان کرے گا الیکشن کی تارکھوں کے اعلان کے بعد پورے ملک میں مارڈل کوڈ آف کنڈیکٹ نافذ ہو جائے گا زابطہ اخلاق کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے لئے کچھ حصول بنائے جاتے ہیں جن پر انتخابات میں حصہ لینے والے ہر امیدوار اور ہر پارٹی کو عمل کرنا ہوتا ہے ان قوانین کو زابطہ اخلاق کا جاتا ہے لوگ سوا اور اسیملی انتخابات کے دوران تمام پارٹیوں، لیڈروں اور حکومتوں کو ان اصولوں پر عمل کرنا ہوتا ہے یہ ایک قبر نافذ ہوتا ہے انتخابی تارکیوں کے اعلان کے فوراں بعد انتخابی زابطہ اخلاق نافذ ہو جاتا ہے انتخابی عمل مکمل ہونے تک زابطہ اخلاق نافذ رہے گا کیا کسی سرکاری ملازم کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے یہ کام بھی زابطہ اخلاق میں نہیں ہو سکتا اگر کسی ملازم کا تبادلہ بہت ضروری ہے تو الیکشن کمیشن سے اجازت لینی ہوگی الیکشن کمیشن کی اجازت کے بعد ہی ملازم کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے مارڈل کوڈ آف کنڈیکٹ کے تحت کسی قسم کی تشہیر کی جا سکتی ہے امیدوار یا کوئی رہنمہ اپنی انتخابی مہیم کے دوران ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہو سکتے ہیں جس سے بہمی نفرت پیدا ہو ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا جس سے مختلف ذاتوں اور بریادریوں میں مفرت فیلے وہ کسی بھی زبان کی توہی نہیں کر سکتا اور نہ ہی دوسری پارٹیوں پر جھوٹے الزامات لگا سکتا ہے ایک کہاں لاغو ہوتا ہے اگر لوگ سوا انتخابات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پورے ملک میں ذابطہ اخلاق نافذ ہو جائے گا اگر اسمبلی انتخابات ہوتے ہیں تو مطلقہ ریاست میں ذابطہ اخلاق لاغو ہوتا ہے زمنی انتخابات کے دوران یہ صرف مطلقہ لاکے میں لاغو ہوتا ہے نہ کہ پوری ریاست میں مارڈل کوڈ آف کنڈیکٹ کس قانون کے تحت بنایا گیا یہ کسی قانون کے تحت نہیں بنایا گیا ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کی رضا مندی سے بنایا گیا ہے سب سے پہلے ذابطہ اخلاق کان نافذ ہوا سن انسو ساٹھ میں کیرلہ اسمبلی کے انتخابات ہوئے جب پہلی بار پارٹیوں کو مارڈل کوڈ آف کنڈیکٹ کے سول بتائے گئے اسے ملک میں کب نافذ کیا گیا سن انسو بہا سٹھ کے لوگ سوا انتخابات میں پہلی بار الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی پارٹیوں میں ذابطہ اخلاق تقسیم کیا تھا کیا محضب کی بنیاد پر ووٹ مانگے جاک سکتے ہیں نہیں محضبی مقامات کو انتخابی مہیم کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا یا سٹیج نہیں بنایا جا سکتا ووٹ حاصل کرنے کے لئے ذات پات یا فرقہ ورانہ جذبات کی کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی ہے کیا کوئی امیدوار پولنگ کے دن بھی ووٹ مانگ سکتا ہے انتخابات میں حصہ لینے والا امیدوار گھر گھر جا کر ووٹ مانگ سکتا ہے لیکن ووٹنگ کے دن پولنگ سٹیشن کے سو میٹر کے فاصلے پر ووٹ نہیں مانگا جا سکتا کوئی اعلان کیا جا سکتا ہے مارڈل کوڈ آف کنڈیکٹ کے تیت حکومت کی طرف سے کوئی نئی سکیم یا اعلان نہیں کیا جا سکتا یہ ممنوع ہے اگر مارڈل کوڈ آف کنڈیکٹ پر عمل نہ کیا جائے تو کیا ہوگا زابطہ اخلاق پر عمل کرنا سب کے لئے ضروری ہوتا ہے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو الیکشن کمیشن کی جانیب سے مطلقہ میدوار یا پارٹی کے قلاب تعدیبی کاروائی کی جا سکتی ہے کیا انتخابی محیم کے لئے کوئی سرکاری گاڑی لے سکتا ہے نہیں زابطہ اخلاق کے نفاظ کے بعد کوئی بھی وزیر انتخابی محیم میں سرکاری گاڑی استعمال نہیں کر سکتا صرف گاڑیاں ہی نہیں کسی بھی قسم کی سرکاری مشینری کو استعمال میں نہیں لیا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگوں کو مارڈل کوڈ آف کنڈیکٹ کے بارے میں جانکاری حاصل ہو